وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہو جائے تو تجھے یہ نہیں کہنا چاہیتا یہ میرا باغ ہے یہ میری بیلڈنگ ہے یہ میری مال و دولت ہے یہ میری کنائی ہے یہ میری عقل ہے یہ میری ڈگری ہے یہ میرا عہدہ ہے یہ میری دور اندیشی ہے نا نا ایسا مت کہت بلکہ کہ ماشاء اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے لا قوت الا باللہ طاقت تو بس اللہ کے پاس ہے قوت تو بس اللہ کے پاس ہے دنیا کے طاقتوروں سے مت درو دنیا کے طاقتوروں کے سامنے مت جھکو دنیا کے طاقتوروں کے سامنے اپنی ایمان کا سودا مت کرو دنیا کے طاقتوروں کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر دیر اللہ کے سامنے ہاتھ مت جوڑو ہاتھ جڑنے پھیلاؤ اللہ کے سامنے ماتا ٹکانہ ہو اللہ کے حضور میں ایسا ہرگز مت کرو لا قوت الا باللہ دنیا کی چمک دمک کے سامنے تم سر نگو مت ہو جاؤ طاقت اللہ کے باس ہے یہ طاقت قل اللہم مالک الملک تو تلملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتدل من تشاہ بیدی کل خیر یہ ملک یہ بادشاہت ہے یہ تو فیران کی دولت ہے یہ آنی اور جانی ہے آج یہ عزت میں ہے آج یہ اقتدار میں ہے آج یہ کرسی پر ہے کل یہ زلیل ہوں گے کل یہ خار ہوں گے کل یہ سلاحوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں آج ان کی بولتی ہے آج ان کا توتا ہے اور کل یہ مظلوم ہو کر سلاحوں کے پیچھے جا سکتے ہیں گبراؤ نہیں قوت سے طاقت سے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی طاقت سے ڈھرو دنیا کا نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چلتا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین برحمتك يا رحم الراحمین اللہم سلی علی محمد وعلا لی محمد کمہ بارکتا علی براہیم وعلا لی براہیم انکا حمید مجید یا رب سلی و سلیم دائما نبدا بھائیو بزرگو دوستو میری ہم سفر نوجوان ساتھ رب العالمین اس پورے جہان کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے چلا رہا ہے چلاتا رہے گا مگر دنیا کے نظام کو چلانے کے لئے اللہ نے اسباب کو متعین کر دیا ان اسبابوں کے ذریعے سے چل کر آئیں گے یہ یہ چیز ملے گی ان اسبابوں کو چھوڑ کر آئیں گے ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے مگر یہ اسباب ہی انسان کے لئے امتحان ہوتے ہیں رب العالمین کبھی دے کر عزماتے ہیں کبھی لے کر عزماتے ہیں قرآن کریم قصے اور کہانی کی کتاب نہیں مگر قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر رب العالمین نے کچھ واقیات بیان کیے ہیں کچھ مثالیں بیان کیے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا بھی ہے سکھایا بھی ہے تسلی بھی دی ہے یہ دنیا کا نظام اُلٹ پُلٹ ہوتا رہتا ہے تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ بدلتا رہتا ہے اس بدلتے ہوئے نظام میں کبھی ایک پلہ بھاری ہوتا ہے دوسرا مغلوب ہوتا ہے کبھی یہ بھاری ہوتا ہے یہ مغلوب ہوتا ہے جب اس دنیا ہی کو دوام نہیں ہے تو پھر اس کی غلبیت اور مغلوبیت کو بھی دوام نہیں ہو سکتا ہے دوام تو صرف اللہ کی ذات کو ہے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گی باقی دنیا کا نظام ادلتا بدلتا رہے گا کبھی زید غالب آئے تو کبھی بکر غالب آئے گا مگر اس زید اور بکر کے غالب اور مغلوبیت سے انسان کو یہ سکھا دیا کبھی ان سے متاثر ہو کر اللہ کی رسی کو مت چھوڑنا اگر تو بھی کبھی مغلوب ہو جائے گا تو غبرانہ نہیں یہ جو غالب آج ہو رہا ہے اس کا غلبہ کچھ دنوں تک رہے گا پھر یہ نہ صرف ایمان والے تیرے سامنے مغلوب ہوگا بلکہ تیرے سامنے زلیل اور خار بھی ہو جائے گا اور اس کے لئے یہ ذلت یہ دنیا میں بھی ممکن ہے آخرت میں یقینی ہے کیا دنیا کے اندر جس ایمان والے کو اس نے ستایا ہے کیا یہ ایمان والا اپنی ان آنکھوں سے اس کو مغلوب اور زلیل خار ہوتا ہوا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا اس کی گارنٹی کوئی نہیں وعدہ کوئی نہیں لیکن آخرت میں اس ظالم کو بدلہ ضرور لیا جائے گا آخرت میں یہ ایمان والا جنت کے بالا خانوں میں ہوگا اور یہ ظالم اور یہ کافر مغلوب زلیل اور خار جہنم کی دیکھتیوی آگ میں بلک رہا ہوگا چونکہ دنیا کے اندر یہ اتار اور چڑھاؤ ہونا ہے یہ ہوا ہو رہا ہے ہوتا رہے گا ایمان والے کو سمجھایا میرے ایمان والے بندے تجھے ان چیزوں سے متاثر ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں کرنا ہے اور دنیا کی رونک اور دنیا کی چمک اور دھمک کو دیکھ کر تیرے دل اور تیری زبان پر دنیا کی لالچ نہیں آنی چاہیے مختلف موقع پر رب العالمین نے مثالوں کے واقعات کے حالات کے ذریعے سے سمجھایا ایک واقعہ ایک قصہ اسے ایک رکوع کے اندر بھی بیان کیا ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی مخزومی کے اندر یہ دو بھائی تھے ایک کا نام تھا ابو سلمہ عبداللہ اور دوسرے کا نام تھا اسود بن الاسود دیگر اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے کون تھے کوئی پتہ نہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ دو بھائی تھے ایک کے نام تھا برقول اور دوسرے کے نام تھا کرتوس یہ برقول ایمان والا تھا اور یہ کرتوس بے ایمان تھا اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے قبیلہ بنو مخزوم کے جن دو بندو کا نام لیا ہے ان میں ابو سلمہ یہ ایمان والے تھے اور اسود بے ایمان تھے اور بال وفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی دو بھائی نہیں تھے بلکہ اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے بندو کو سمجھایا ہے محتاط مفسرین نے یہ لکھا ہے ممکن ہے یہ بنی سرائل کے دو بھائی ہوں اور ممکن ہے یہ بنو مخزومی کے دو بھائی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے یہ بھائی ہوئی نہیں لیکن بارحال اس سے اللہ مجھے اور آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں جو سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں وہ لے لینا ہے اور قرآن کریم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ قرآن کریم کے ہر مقتے کو تلاش کرنے کے پیچھے نہ لگ جائے اس لئے کہ قرآن کریم کے اندر بعض نقاط ایسے ہیں جو آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئے جیسے حروف مقتعات یہ ایسے حروف ہیں جن کا ترجمہ بھی مترجمین کرتے ہیں اللہ اعلب بمرادہ بذالک اللہ جانتے ہیں اللہ نے ان الفاظ کے اندر کیا بیان کیا ہے یا سور نجم کے اندر ہے فاوحا الہ عبدہی ما اوحا اللہ جانتے ہیں اللہ نے میراج کی رات میں اپنے حبیب پر کیا وحی کی بندہ ان آیات اور ان الفاظ کی ٹوہ میں لگ جائے گا ملے گا کچھ نہیں خلجان پیدا ہو جائے گا اور خلجان پیدا ہو کر کئی ایسا نو بندہ گمراہی کی طرف جائے گا ہمارا کام ہے سمیعنا واطعنا سن لیا اور گردن جھکا لی اللہ جو آپ نے بیان کیا ہے ہم اس پر سر تسلیم خم ہے یہ کون ہیں یہ دو بھائی ہیں یا نہیں ہیں مثالیں ہیں کیا ہیں وہ اللہ عالم ہے لیکن اللہ اس سے جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ ایمان والے کو لینا ہے کیا ہم ان کو دو بھائی ہی تصور کریں گے تاکہ ہمیں اللہ کا فرمان سمجھ میں آ جائے گا اللہ مجھ سے اور آپ سے کہنا کیا چاہتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں وَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اپنے حبیب سے خطاب ہیں نبی جی سوڑے آپ ان کو بتا دو وَضْرِبُ آپ ان کو ایک مثال بیان کر دو کس چیز کی مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ دو آدمیوں کی مثال کون تھے وہ دو آدمی یہ تو معلوم نہیں لیکن کرتے کیا تھے جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ ان میں سے ایک کو میں نے دو باغ دیئے تھے مِنْ اَعْنَابِ اُنگُور کے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ اور میں نے ان دو باغوں کو گھیر لیا تھے خجور کے درختوں سے انگور کے بعد ہمارے یہاں نہیں ہوتے ہیں انگور کی بیل چھوٹی مٹی ہو سکتی ہے بڑے بڑے باغات نہیں ہیں ایسے ہی خجور کے بڑے بڑے باغات نہیں ہیں لیکن بارحال باغات ہم لوگوں نے دیکھے ہیں باغ والے کا سب سے بہترین سرمایہ باغ ہوتا ہے اور باغ والے کو اپنے باغ سے بے انتہا محبت اور پیار ہوتا ہے یہ ہم جمعو والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کشمیریوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کشمیری کے پاس جس کے پاس باغ ہوتا ہے وہ باغتا رہتا ہے پھولتا پھلتا رہتا ہے اور جس کے پاس باغ نہیں ہوتا ہے وہ اپنی کام کو کم تر سمجھتا ہے برحال باغ کی اپنی ایک شان ہے اور اللہ پاک جنت میں جانے کے بعد بھی جنت کے اندر بھی باغ دیں گے اس لئے کہ باغ کے زمانے میں بندہ جب باغ کے اندر بیٹا ہو کوئی وہاں ڈنلپ نہیں ہو کوئی وہاں فرنیچر نہ ہو وہاں فریج بھی نہ لگا ہوا ہو بلکہ وہاں تو ایک لکڑی کی خاٹ پڑی ہو مٹی کا مٹکہ ہو اور مٹی کا پیالہ ہو اس میں پانی ہو جو مزہ اور جو ٹیسٹ اس کو اس مٹی کے مٹکے کے پانی میں اور مٹی کے گلاس میں پیتے ہوئے آتا ہے وہ اس کو شاید چاندی کے گلاس میں اور فریج کے پانی میں بھی نہیں آئے گا لیکن اس کی عظمت وہ باغ والا ہی جانے گا ہمیں تو چاہیے کانچ کا چمکتا ہوا فریج کا فیلٹر پانی وہ فیلٹر بھی فیلٹر ہوتا نہیں ہے مٹی کے برطن کے اندر پانی ایٹومیٹک فیلٹر ہوتا ہی ہے جو زمین میں سے جو نیچرل پانی نکلتا ہے نکلتا مٹی سے ہے لیکن سب سے زیادہ حازم پانی یہی ہوتا ہے اس لئے کشمیری بمقابلہ ڈوگرے کے زیادہ کھائے گا اس لئے کہ وہ چشمے کا پانی پیتا ہے وہ حازم ہوتا ہے وہ سہتمن ہوتا ہے ہم دسیوں فیلٹروں میں سے فیلٹر کر کے پیتے پھر بھی کہتے ہیں تو برنات بھٹی شدو ہوتا ہے کیا جے توڑھو نااب چھے یہاں چھے فریج کا پانی پی لیا گلے کے اندر درد ہو گیا اور چشمے کو اللہ نے نعمت یہ دیا ہے کڑاکی کی سردی میں برف کی سل کے پاس سے جب چشمہ نکل رہا ہوگا وہاں سے بہا پو پر رہی ہوگی وہاں گرم نکل رہا ہوگا اور جب گرمی کا موسم شباب پر ہوگا جون جولائی ہوگی اور جمعوں کا فریج اور کشمیر کا چشمہ برابر ہوگا یہ چشمے کے پانی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہو پھر جس کا باغ اور باغ کے اندر چشمہ بھی بہرہا ہوگا وہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے اور باغ کے لئے بار بھی ضروری ہے بار بمانا سیلاب نہیں بار بمانا بار جو کشمیری میں بار کہتے ہیں جو چاروں طرف سے اس کو گیر لیتے ہیں اور اللہ پاک نے اس کے بار کے لئے خجوروں کا انتخاب کیا انگور بھی پھل دے رہے ہیں خجور بھی پھل دے رہے ہیں اور یہ خجور بار کا کام بھی دے رہے ہیں ہمارے یہاں خجور کا درخت تو نہیں ہوتا ہے لیکن سفیدہ پودہ جو ہوتا ہے وہ بھی لمبا تڑنگا ہوتا ہے پھل اس پر تو کچھ بھی نہیں آتا ہے سوائے بیٹ بنانے کے کسی کام کا ہوتا نہیں ہوا لیکن بارحال وہ چاروں طرف سے جب لگاتے ہیں پھر کانٹے دار تار لگائیں گے تو وہ کھموں کا بھی کام دے گا بعد کٹنے کے لکڑی کا کام بھی دے دے گا اس بندے کو اللہ پاک نے انگوروں کا باگ دیا تھا اور بار لگانے کے لئے تار کی ضرورت نہیں تھی بلکہ خجوروں کے باگ کھڑے کیے تھے خجوروں پر خجور آ رہے تھے بیچ میں انگوروں کے لئے بیل لگی ہوئی تھی اور بیلوں پر انگور بھی آ جاتے تھے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ایسا نہیں تھا کہ خالی سیب کے باغ لگا دیئے ہیں اور سیب کے درخت لگا دیئے ہیں اور اتنے قریب قریب لگا دیئے ہیں کہ بیچ میں کھیتی نہیں کر سکتا ہے درخت لگانے کے نہ صرف سائنسی اصول ہے بلکہ درخت لگانے کے اسلامی اصول بھی ہے ہمارے یہاں تو بس سائنسی اصول چاہیے دو درختوں کے درمیان میں فاصلہ رکھو تاکہ دھوب ان پر پڑے پھل اچھا آ جائے یہ سائنسی اصول ہے اور اسلامی اصول یہ ہے درخت ایسی جگہ پر لگاؤ جس سے دوسرے کے خیت کا نقصان نہ ہو یہ جمعوں کے شہریوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ دیہاتیوں کو سمجھ میں آ جائے گا دیہات میں ایک نچلا خیت یہ اس سے اوپر اس سے اوپر اس سے ایک خیت کے اوپر ایک خیت ہوتا ہے اور اوپر خیت والا کیا کام کرتا ہے سوش بالکل کنارے پر وہ اپنا درخت لگا لیتا ہے اور اگر نیچے خیت والا کہتا ہے اے پاتپان کڑن یہ تو میری زمین ہے یہ تیرے باپ کی تو نہیں ہے یہ میری ہے ہاں واقعی یہ اوپر والا تیرے اببا کا ہے تیرے اببا کی وراست میں تجھے ملا ہے لیکن اس تیرے خیت کی وجہ سے جو نچلے خیت پر سایا جا رہا ہے وہ سائے کی وجہ سے نچلے خیت والے کا جو اناج وہاں اگنا تھا گیوں ہو چاول ہو یا ایک مکی ہو جو کچھ اگنا ہے وہ سائے کی وجہ سے نہیں ہوگ رہا ہے یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا ہمارے یہاں تو منسپلٹی کا قانون مانا جاتا ہے اسلامی قانون نہیں مانتے ہیں منسپلٹی نوٹس نکالے گی کہ جب تک نقصہ پاس نہیں کرو گے مکان بنانے کی اجازت نہیں منسپلٹی نے قانون آج بنایا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ قانون بنایا تھا ایک مکان والا دوسرے مکان کے درمیان میں آٹھ ہاتھ کا فاصلہ رکھے چاریس کا ہو جائے گا چاریس کا بیچ میں گلی مکمل رہے گی گلی تو گلی ہے آج کا مسلمان اور آج کا بیعوپاری بازار کے فٹ پاک پر بھی قابض ہو جاتا ہے وہ فٹ پاک پر بھی چلنے کی جگہ باقی نہیں رکھتا ہے تو پھر گلی میں جگہ کہاں سے رکھے گا اسلام نے بتایا دونوں درختوں کے درمیان میں فاصلہ رکھو آج کا قانون یہ بتا رہا ہے اگر تمہارے پاس آخروٹ کا درخت ہے تب رکھو بارہ فٹ کا فاصلہ اگر چھوٹا درخت رکھو آٹھ فٹ کا فاصلہ یہ دنیا والوں کا قانون بناتے نہیں اپنے فائدے کے لئے تو کریں گے لیکن دوسرے کے فائدے کے لئے ہرگز ایسا نہیں کریں گے یہ جو ہم کھیت کے کنارے پر درخت لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کھیت والے کو تکلیف ہوتی ہے اس جگہ پر درخت لگانا حرام ہے یہ ناجائز ہے اس لئے کہ ایزائے مسلم حرام ہے یہاں پر درخت لگانا بھی حرام ہو جائے گا اب اگر اس نے یہ درخت سیب کا لگایا ہے یہ سیب کھا رہا ہے یہ آگ کھا رہا ہے اگر اس نے ہاری کا بوٹا لگایا ہے یہ کھاڑی کھا رہا ہے یہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے اس کے بچے تو سیب کھا رہے ہیں لیکن نچلے کھیت والے کا کھیت زائے ہو رہا ہے جس پر اناج بھی نہیں اگرہا ہے لہذا درخت لگانے کا اصول چاہیے رب نے فرمایا اس کے باغ کے درمیان میں ہم نے فاصلہ بھی بنا کے رکھا تھا کہ جب چاروں طرف سے بار کو گہر لیا وَجِعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا بیچ میں وہ کھیتی باری بھی کرتا تھا کیا لگاتا تھا جو وہاں بنتا ہوگا کشمیر والا مکی لالتا ہوگا گھیوں ڈالتا ہوگا کیا ڈالتا ہوگا جو وہاں بنے گا اور ہندوستان والا اپنے اعتبار سے جمہ والا اپنے اعتبار سے اس کی کھیتی میں وہ جو کچھ وہاں اگتا تھا وہ اس کے درمیان میں وہ فصل بھی اگاتا تھا دنیا والے کیا کہتے ہیں کشمیری کہتا ہے دوان ناز یوز بے نہیں یوز آوے نہ پھل کیوں موسمی ایسا تھا حالاتی ایسے تھے سارا پھل خراب ہو گیا رب فرماتے ہیں میں نے اس بندے پر انعام یہ کیا تھا ہر سال اس کے درختوں پر پھلاتا تھا ایسا نہیں کہ اس سال اس درخت پر اچھا پھلائے گا اور اگلے سال کم پھلائے گا ایسا کشمیر میں ہوتا ہے کہ اس سال درخت پر اچھے پھل آگے اگلے سال کم آگے یا دو سال متواتر آگے تیسرے سال میں کم آگے اس کا حال یہ تھا اور اتنا ہی نہیں باغ کے لئے پھر چشمہ بھی چاہیے باغ کے لئے نہر بھی چاہیے باغ کے لئے پانی بھی چاہیے اس باغ کے درمیان میں ہی نہر نکال دی گئی ہو باغ بھی ہو کھیتی باڑی بھی ہو اور چھوٹی چھوٹی پکڈنڈیوں کی طرح وہاں نالیا بھی بنا دی گئی ہو جو منظر اس وقت کا دل ربا ہوتا ہے اس کو دیکھا تو جا سکتا ہے محسوس تو کیا جا سکتا ہے بیان اس کو نہیں کیا جاتا ہے یہ وہی جانے گا جس نے دیکھا ہوگا یہ جس کے پاس ہوگا رب فرماتے ہیں ہم نے اس کو درخت بھی دیئے فل بھی دیئے کھیتی باڑی بھی دی اور بیچ میں پانی کا انتظار نہیں کرنا ربا پانی برسا دے تاکہ میرا باغ پھلے اُلپورے نہ اس کے درمیان میں نہر بھی لگا دی ان نہروں سے پانی بھی چل رہا ہے اور فل بھی آ رہا ہے صرف انگور ہی نہیں تھے اس کے علاوہ اور فل بھی تھا کیا تھا جو اس کی شایان شان ہو کشمیر کا باغ ہو خالی سیب ہو صرف امرسوٹ احسن یا خالی ڈیلیش احسن یا خالی امریکن احسن نہ ہر طرح کا فل اس کے پاس موجود ہو اس کے پاس اخروڈ بھی ہے ہر طرح کا اس کے پاس بادام بھی ہے اس کے پاس سیبو کی طرح طرح کی قسم وَكَانَ لَهُ تَمَرْ اور دنیا بھر کا فل پروڈ بھی ہم نے اس کو دیکھا دیکھا رکھا تھا فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابِرُ أَنْ أَكْثَرُ مِنْ كَمَالًا وَعَزُّ نَفَرًا ایک دن اپنے ساتھی سے اپنے بھائی سے اپنے دوست سے محوے گفتگو تھا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے پہلے بھائی کو چار ہزار دینار آئے تھے حصے میں اور دوسرے بھائی کو بھی چار ہزار دینار آئے تھے پہلے والے نے چار ہزار کے ذریعے سے چار ہزار کے پورے کے پیرے دنیا کے کاروبار میں لگائی شادی میں مکان میں مال و دولت میں ناز و نقرو میں اور اس دوسرے والے نے چار ہزار دنم اللہ کے راستے میں خرج کر دیئے اور یہ ادھر خریدتا تھا یہ اللہ کے راستے میں دے کر حرز کر دا ربا اس کے بدلے مجھے آخرت میں دے دینا اب جب اس کو حاجت آ گئی یہ بھائی کے پاس چڑھا گیا اس نے اس کی غربت کی حالت لگی کیا ہوا کہا میں نے مال خرج کر دیا کہا میرے ساتھ میری تھاٹ باڑ دیکھ لے میرا مال اور دولت دیکھ لے میرے مال اور باغات دیکھ لے وَعَزُّ نَفَرَا قرآن کریم کی لفظ کے ذریعے سے مفسری نے لکھا ہے سر مال نہیں تھا بلکہ سونا چاندی بھی تھا مال اور دولت بھی تھا اور خدام بھی اس کے ساتھ تھے اللہ نے ہر طرح کی ناز و نعمت اس کو دی تھی اور ناز و نعمت کے ساتھ اس کو نوازہ ہوا تھا اب چاہیے تھا شکر کرنا بجائے شکر کرنے کے تکبر کرنے لگا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِ اب اس دوست کے ساتھ بھائی کے ساتھ ساتھی کے ساتھ جب باغ میں داخل ہو گیا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِ اکر رہا تھا وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِ اکر رہا تھا میرا باغ یہ دیکھو میری بلدنگ یہ دیکھو میرے غلام یہ دیکھو میری گاری تھاڑ بار یہ دیکھو ظاہر سی بات ہے یہ ایمان والا تھا دوسرا بیمان تھا اس نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ شان بان شارج یہ یہی رہ جائے گی مر نہ ہے مر کے بعد مٹی ہو جائے گا ہم جنت میں پہنچ جائیں گے وعلی شان مکانات بھی ملیں گے مال و دولت بھی ملے گا ذر بھی ملے گا سب کچھ ملے گا تک کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ شان و شکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے پھر اکڑتا ہے پھر کہتا ہے میری شان ہے میری تھاٹ ہے میری آن ہے میری بان ہے لیکن آنے واحد میں سب پلٹ جاتا ہے کبھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور جو تم یہ بات کرتے ہونا قیامت آ جائے گی پھر جنت اور دوزق کا فیصلہ ہو جائے گا میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت بھی برپا ہونے والی ہے قیامت بھی کوئی چیز ہوگی وہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا مر جائیں گے میٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھایا جائے گا دالی کر جو بھین کاشر پیٹا ہے ناہ توڑ کو شوچے تھا ہمتن اللہ عزباللہ بعضی لوگ تنزن کہتے ہیں دبا ناہ توڑ کو شوچے تھا ہمتن چھو ونہاں والی صحبیاں کت چھو یہ لیو مرو پت بچھو واتت چھو بچھو یہاں تو دنیا کا دیکھ نہیں سکتے آخرت کا دیکھ کے اور چلو دنیا کے اندر دیکھیں گے کچھ ہو سکتا ہے سفارش وفارش فون وون مال دولت قیامت میں کچھ بھی کامانی والا نہیں ہوگا یوم یفر المرء من اقی و امی وابی و صاحبتی و بنی لیکل امریم منہم یوم ایدن شان یغنی بے بس ہوگا کوئی کامانی والا نہیں ہوگا اور یہ کہہ رہا تھا مَا دُنُّ سَع قائمہ میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت بھی برپا ہو جائے گی وَلَئِ الرُّدِتُّ الٰرَبِّ اور اگر بقول تمہارے ایسا ہو بھی گیا اور مجھے قیامت میں جانا بھی پڑا اور اٹھنا بھی پڑا لَعْجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا یہ سمجھ رہا تھا قیامت بھی دنیا کی طرح ہے آخرت بھی دنیا کی طرح ہے میرے دعوڑوں کو دیکھ کر اور میری شان اور شوکت کو دیکھ کر سارے لوگ جی حضوری کریں گے سر 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 وہاں تو خر بن جائے گا وہاں کوئی سر نہیں ہوگا وہاں خر بن جائے گا اگر یہاں حضور بنا ہوگا تو وہاں عزت دی جائے گی اور یہاں سر سر کہلوائے گا اور عزت دوسروں سے کروائی ہوگی خود عزت کسی کو دی نہیں ہوگی پھر وہاں سر کے بدلے میں خر ہی مل سکتا ہے سن لے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو تُو خیال کر رہا ہے لَعْجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا وہاں پہنچ کر میں تجھ سے اچھا پاؤں گا ایمان والے نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابًا سُمَّ مِنْ نُطُفَهُ سُمَّ سَوَّاكَ رَجُلَا اوہ میرے بھائی کیا ہو گیا اس مال اور دولت پر اکڑ رہا ہے کہ اس خالق کو بھول گیا اس مالک کو بھول گیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا آدم کی طرف اشارہ کیا کہ تیری اصل تخلیق تو مٹی سے ہے سُمَّ مِنْ نُطْفَهُ پھر قریبی مادہ تیرا نُطْفَهُ ہے جو تجھے سلبِ پدر سے رحمِ مادر میں پہنچا کر نو مہینے وہاں پر رکھا اور پھر دنیا کے اندر بھیجا سُمَّ سَوَّاكَ رَجُلَا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک تندرست بندہ بنا دیا اور خالید بندہ نہیں بنایا بندوں کے ساتھ بندے تجھے لگا دیا کیا تُو اس اللہ کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے سُن لے لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَخَدَا میں اسی اللہ کو ماننے والا ہوں چجائے میں غریب ہوں چجائے میں فقیر ہوں چجائے میں مظلوم ہوں تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں دنیا کے مال اور دولت کے لئے اللہ کا ساجی اللہ کا شریک کسی کو نہیں بناوں یہ ہے وہ باتیں جو اللہ فرما رہے ہیں دنیا والو اور ایمان والو دنیا کے مال اور ذر کے لئے ایمان کو نہیں بیچنا دنیا کی مال اور دولت کے لئے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹہرانا دنیا کی دولت کے لئے مجھے بھول نہ جانا اس غریب بندے سے سبق حاصل کر لینا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور بھائی اس کا مالدار تھا بھائی اکڑا اس نے کہا لیکن او اللہ ربی میرا رب تو اللہ ہے میں اس اللہ کو بھول نہیں سکتا چاہے غریبی ہو چاہے مالداری ہو چاہے فقیری ہو چاہے میں مظلوم ہو چاہے میں مٹ رہا ہوں چاہے میں پٹ رہا ہوں میں اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا اور سن لے تو جو کر رہا ہے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تجھے یہ کرنا چاہیے جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہو جائے تو تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میرا باغ ہے یہ میری بلڈنگ ہے یہ میری مال و دولت ہے یہ میری کنائی ہے یہ میری عقل ہے یہ میری ڈگری ہے یہ میرا عہدہ ہے یہ میری دور اندیشی ہے نا نا ایسا مت کہے بلکہ کہے ماشاءاللہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے لا قوت الا باللہ طاقت تو بس اللہ کے پاس ہے قوت تو بس اللہ کے پاس ہے دنیا کے طاقتوروں سے مت درو دنیا کے طاقتوروں کے سامنے مت جھکو دنیا کے طاقتوروں کے سامنے اپنی ایمان کا سودا مت کرو دنیا کے طاقتوروں کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر دیر اللہ کے سامنے ہاتھ مت جھوڑو ہاتھ جھوڑنے پھیلاؤ اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانہ ہو اللہ کے حضور میں ایسا ہرگز مت کرو لا قوت الا باللہ دنیا کی چمک دمک کے سامنے تم سر نگو مت ہو جاؤ طاقت واللہ کے باس ہے یہ طاقت قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْقِ تُعْتِي الْمُلْقَ مَنْ تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْقَ مِمْ مَنْ تَشَاء وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاء وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاء بِعَدِكَ الْخَيِّرِ یہ ملک یہ بادشاہت ہے یہ تو فیران کی دولت ہے یہ آنی اور جانی ہے آج یہ عزت میں ہے آج یہ اقتدار میں ہے آج یہ کرسی پر ہے کل یہ زلیل ہوں گے کل یہ خار ہوں گے کل یہ سلاحوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں آج ان کی بولتی ہے آج ان کا توتا ہے اور کل یہ مظلوم ہو کر سلاحوں کے پیچھے جا سکتے ہیں گبراؤ نہیں قوت سے طاقت سے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی طاقت سے ڈرو دنیا کا نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چلتا ہے لہذا ایمان والے تجھے گبرانا کیوں ہے لا قوت الا باللہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اور بیحقین شعب الیمان میں لکھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرمایا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کسی کی شان اور شوکت کو دیکھو بلکہ اگر تمہیں اپنا بیٹا اچھا لگے اور اپنا کوئی کاروبار اچھا لگے اور خود کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو اور خوبصورت نظر آ جاؤ تو فوراں کو ماشاءاللہ ورنہ کبھی کبھی اپنی نظر لگ جائے گی اور حدیث میں آتا اَلَعَيْنُ حَقُ النَّذَرْ حَقِ اور اتنی سخت ہے ہرے بھرے درخت اگر نظر لگ جائے تو خاک بنا کر بسم کر دیتی ہے نظر اتنی بری چیز ہے کسی کی گاڑی دیکھو کسی کا مکام دیکھو کسی کا بنگلہ دیکھو کسی کا سوٹ بوٹ دیکھو یعنی کو ہاں زبار دا سال شکل آغن سو نا نا تم کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اگر تم کو کہ ہے دوالتا والتا شہی چھواری آمچان ایدیم ایدی کو بلکو اجا مین فضل ربی یا میری تنخہ کا کمال نہیں ہے یا میری کارودار کا کمال نہیں ہے یا میری بزنس کا کمال نہیں ہے اجا من فضل ربی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا وہ اس سے بڑے بڑے وعدے والے ہیں وہ اس سے اچھے اچھے کاروبار والے یہ تو سب اللہ کا فضل ہے کبھی کبھی بندہ تعریف سن کر باہیں کھول دیتا ہے اور اندر یہ اندر گرور آ جاتا ہے تعریف کرنے والا جو مو پر تعریف کرے حدیث میں آتا ہے اس کے مو پر مٹی مار دو لیکن مارے گا کون تو اتر سے پتھر نہ مار دے وہ لیکن کم سے کم یہ کو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے ہو دل میں کہو کئی احسان ہو کہ یہ تعریف کے فندے میں فسا کر میرا بیڑا گھرک کر دے امام راضی نے مطلع لے کے پاس شیطان آ گیا اللہ کتنے ہیں کہ ایک نہیں اللہ دو ہے دلیل دے دی امام راضی نے دلیل توڑ دی پھر کہا اللہ دو ہے امام راضی نے پھر توڑ دی پھر کہا اللہ دو ہے ایک سو دلیلیں دے دی علمی دلائل بعد میں کہا اوہ کمبخت میں اپنے رب کو بلے بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں کبھی کبھی بندہ ایسے اندان سے تکبر کے جال میں فسا دیتا ہے سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے بینکنچس پتہ جاسنگمز نیرسن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تکبر کی آگ اندر جل کر یہ بسم ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر انانیت آ گئی سمجھو ختم ہو گیا یہ دین کے اعتبار سے بھی آ سکتی ہے دنیا کے اعتبار سے بھی آ سکتی اس کے ساتھی نے کہا تم کو ایسا نہیں کرنے لا قوت الا باللہ اور سن لے اگر تم مجھے کمزور دیکھ رہا ہے انترانی انا قل منکا مالا وولدا اگر تم مجھے کمزور دیکھ رہا ہے مال بھی کم ہے اولاد بھی کم ہے تو کوئی بات نہیں سن لے تیرا انجام کیا ہو سکتا ہے میرا انجام کیا ہو سکتا ہے فَعَسَا رَبِّيَا يُعْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَا فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا ایسا ممکن ہے اللہ تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے آتا کریں گے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت اتار جائیں گے فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا یہ چٹیل میدان ہو جائے گا اس کا کہنا تھا بس ایسا ہی ہو گیا وَعُقِيْتَ بِثَمَرِهِ گھیر لیا اس کے باغ کو لیکن ثمر کہہ کر سری باغ نہیں اولاد بھی گئی مال بھی گیا پھل بھی گئے باغات بھی گئے سب کچھ گیا وَعُقِيْتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ جو کچھ خرج کیا تھا اب سوگا ہائی اب کیا ہوگا ہائی اب کیا ہوگا ہائی اب کیا ہوگا جیسے کل قیامت کے دن کفی افسوس ملتا بندہ حدیث میں آتا پورا ہاتھ کھا جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا ایسا ہی دنی میں کہتا ہائی وہیں کیا کر وہیں کر آبو سوری کیوں وہیں کر آبو صدق جے مگر وہیں اگر بچے نا صدقہ تو وقت سے پہلے کرنا ہوتا ہے رہے خدا میں تو وقت سے پہلے دینا ہوتا ہے وہ جو انگور کی بیل پڑی ہوئی تھی انگور کی بیل ایک چھٹ ٹائپ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نیچے ادھر سے جو خجوروں کے درخت یہ اس کے اوپر آ چکے تھے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ مُشْرِقْ بِرَبِّ اَحَدَا اب کے رکاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا لیکن اب کیا ہوگا اب تو ہو گیا جو ہونے والا تھا وَلَمْ تَقُلَّهُ فِيَتُ يَمْسُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرَا دنیا میں جلدی جلدی فون کرتا تھا سر صحاب جناب میں آپ کا وہ ہوں میں آپ کا وہ ہوں وہ وہ سمجھ رہے نا آپ میں آپ کا وہ ہوں لہٰذا میری مدد کی جائے فلان کو فون کیا جائے ہاں چلتا تھا یہ بچارہ مظلوم زمین اس کی کھائی نالہ اس کا لے گیا فل اس کا لے گیا لیکن وہ تو اقتدار میں وہ تو کرسی میں ایک دعوڑہ مارتا ہے مظلوم بچارہ اور ڈھیٹو جرتا ہے وہ اور مارا جاتا ہے لیکن ہوگا کیا یہ ان کے لئے بھی ہوا تمہارے لئے بھی ہوگا آنے والوں کے لئے بھی ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا تمہارے لئے کوئی فیاتویں یا انصرونہ کوئی جماعت نہیں ہوگی پھر ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی سارے گروہ ختم ہو جائیں گے یا انصرونہ تمہاری کوئی مدد کرے گا کوئی مدد نہیں کر سکتا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور تم تو کہتے تھے ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہم خود بدلہ لے لے گے وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا تم بدلہ بھی نہیں لے سکتے ہو پھر تم گئے اس حال سے بھی اب کیا ہے ہُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّاہِ الْحَقِّ اب تو بس قدرت صرف اللہ کی ہے طاقت تو بس اللہ کی ہے اَيْنَ مَا اَيْنَ الْمُلُوكِ کل قیامت میں اللہ پوچھے گے کہاں ہے وہ بادشاہ سب ختم ہو جائیں گے ہُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّاہِ الْحَقُ وَخَيْرٌ تَوَابٌ وَخَيْرٌ اُقْبَا نیک لوگوں کو بہترین ثواب دیں گے بہترین بدلہ دیں گے بہترین جزا دیں گے اور جو ظالم ہوں گے اُقْبَا ان کا انجام تو بد ہوگا دنیا کا حال ایسا ہی ہونے والا ہے اس مثال سے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا دنیا کے نشے میں اور دنیا کے مال اور دولت میں مست ہو کر اپنی اللہ کو مد بھولنا اور دنیا والوں سے مرعوب ہو کر تم ان کے سامنے سجدہ ریز مت ہو جانا ہر حال میں لا قوة الا باللہ اللہ کا دامن تھانکے رکھنا ممکن ہے تم مر جاؤ گے ممکن ہے تم کو فانسی کے فندے پر لٹکایا جائے گا ممکن ہے فرعون کی بیوی آسیا ہو اور میخ لگا لگا کر دیواروں کے ساتھ تم کو کھڑا کیا جائے گا یا تم کو تیل کے بھگونے میں تم کو تلا جائے گا ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی تم اپنے اللہ کے دامن کو مت چھوڑنا یہ زندگی تو جانی ہے یہ بستر پر جائے میدانی کارزار میں جائے ایکسیڈنٹ میں جائے ہٹا ٹیک میں جائے کس میں جائے معلوم کچھ نہیں ہے لیکن میرا اور آپ کا خاتمہ جب بھی ہو نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو جائے اور اللہ پاک ہم سب کو مرتے مرتے کلمہ طیبہ نصیب فرمائے وآخر الدعوانا للحمدللہ رب اللہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر